حضرت بائیزید بستامی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جھوڑے میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں تو اپنے حق مجھے معاف کر دے کہ میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں ماں نے کہا جا میرے بیٹے تجھے اجازت ہے گائے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگ گئے ہیں تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے لگے دن رات ذکر اللہ کے چراغ روشن کرتے رہے بارہ سال گزر گئے حق کی تلاش کرتے کرتے ایک دن واپس اپنے علاقے بستام کے قریب سے گزر رہے تھے خیال آئے چلتے چلتے ماں کو سلام کرتا چلو دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں اب دکھ بھی کیوں دینے لگوں رات کا ایک پہر بیٹ گیا ہے سردیوں کی لمبی راتیں ہیں ماں بستر پر لیٹی ہوگی تیرے لیے اٹھے گی دروازہ کھولے گی اس خیال سے دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے ساری رات وہیں گارتی انہیں دروازے کے پاس اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آ رہی تھی اس نالی پر پانی دیکھا تو سمجھ گئے کہ میری ماں تحجت کے لیے اٹھی ہے وضو کا پانی ہے تو فوراں دروازے پر دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا بائعزید میں ابھی آئی اللہ اکبر ماں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے میرے دوستوں بارہ سال کے بعد آئے تھے دستک دی کہا بیٹا بائعزید میں ابھی آئی ماں کی تو نگاہیں میرے دوستوں دروازوں پر لگی رہتی ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا بارہ سال جنگلوں کی خاک چھانتیں بیٹ گئی پراغندہ صورت ہو رہی تھی بکھرے ہوئے بال تھے پھٹے ہوئے کپڑے میرے تھے میری ماں کی جب نگاہ میرے پر پڑی تو اس کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلایا کہ اور کہنے لگی اے میرے مالک میرا بیٹا بائعزید تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا اللہ اکبر حضرت بائعزید بستاویں کہتے ہیں کہ بارہ سال کی ریاضتوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے ہاتھ اٹھے اور ان سے جو مجھے مل گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں اور تو کہاں ہے اللہ اکبر تو ماں باپ کی میرے دوستو رضا اللہ کی رضا کا دروازہ ہے جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمتیں کر رہے ہیں امیہ ماں کے قدم چھوم لو ماں کے قدم چھوم لو باپ کی ٹانگیں دبالو ان کی خدمت کر لو تمہارے پہلے مرشد تمہارے ماں باپ ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کرو پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا پھر دیکھو کیسے دل کی بند کھڑ کیاں اللہ کھڑیں گے ایک مرشد کو ناراض کرتے ہو پھر دوسرے مرشد سے دعائیں کرواتے ہو میرے دوستو راستہ صرف یہ ہی ہے والدین کو کبھی ناراض نہ کرنا والدین کو کبھی دکھ نہ دینا والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا میرے دوستو والدین تمہارے سب سے بڑے ولی سب سے بڑے بودھر